موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کامیاب نوجوان بلکہ ایک انتہائی کامیاب نوجوان جن کو پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ سے ملوا چکے آج ہم تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ان کے گاؤں پہنچے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے جہاں وہ پلے بڑھے وہ گاؤں جہاں آج بھی اکیسویں صدی میں بھی نہ بجلی ہے نہ پانی ہے تو یہاں سے کامیابی تک کا سفروں نے کیسے تیہ کیا حافظ احمد صاحب سے بھوٹیں گے سلام علیکم سلام آپ یہاں رہتے رہے اور یہاں مطلب آج بھی بجلی نہیں ہے آج بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں آپ گاؤں میں ہر طرف دیکھیں اگر آپ کو تاریں بھی نظر آئیں تو یا ملہ اللہ ترکل رات کو تاریں بھی نظر آتے ہیں تاریں زیادہ اچھے نظر آتے ہیں کیونکہ زیادہ بات آلود ہی نہیں ہے صاف ہے آپ صاحب کیسا آج ماشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں اور آپ کی وجہ سے لوگ لاکھوں روپے مہانہ کمارے ہیں ایمیزون کے ذریعے ای کامرس کے ذریعے ایسا گاؤں جہاں بھیجنی نہیں ہے وہاں کا بچہ ماشاءاللہ چھایا ہویا صرف پاکستان میں پوری دنیا میں جس آدمی نے قرآن کی خدمت کی ہے اس کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی بندہ ضرور کھاتا ہے تو میرے دادا نے یہاں پہ خدمت کی ہے قرآن پاک کی پوری زندگی انہوں نے قرآن پاک پڑھایا اور فری آف کاؤس پڑھایا ان کا اصول ہوتا تھا جس گھر میں جس محلے میں وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے تو وہاں سے کھانا نہیں کھاتے تھے اچھا ماشاءاللہ اپنا کھانا اپنے گھر سے انہوں نے باتے خالص خدمت خلق کئی لوگوں نے انہوں نے آفر کیا کہ آپ پیسے لے دیں انہوں نے کبھی نہیں لیا انتہائی غربت میں زندگی گزاری انتہائی غربت میں اس کے بعد پھر میرے والد صاحب کو کریڈر جاتا ہے جو ہمیں یہاں سے لاہور لے گئے میرے والد صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اگر لائف میں کبھی ایک گھڑی خریب لوں اور ایک سائیکل تو میں ایک کامیاب انسان ہوں گا بل کیا ہو یہ ابھی آپ صاحب کا گھر دکھاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے والد نے اپنے گھر کے اور یہاں کے ماحول کے حساب سے بہت بڑی خواہشات کی سائیکل دی انہیں گھر تو بھی میرے خواہشات بہتر ہو گیا ہو گیا ابھی تو بہت بہتر ہے یہ ترقی آفتہ گھر ہے اس سے پہلے باوجود کچھا گھر ہے یہاں پہ اور تحدہ نگاہ جتنی بھی ہماری نگر جا رہی ہے کوئی بجلی کی تار بجلی کا کوئی خمدہ کوئی روشنی کا کوئی یہاں پہ اثر نظر نہیں آرہا کچھ لوگ یہ ہے نا سمجھے کہ اندرگراؤنڈ بجلی ہوں گی امریکہ یا انگلین کی طرح تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے ایک تو خیر ہے وہ قرآن کی برکت ماشاءاللہ اور ایک بات آپ سب آئی نو کہ مجھے علاو نہیں کریں گے لیکن آئی وڈیفیلی واندے کوئی پتہ لگے یہاں پہ روشنی تو کہیں نظر نہیں آرہی لیکن ایک مینارہ نور نظر آرہا ایک چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت محجد سامنے وہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے حافظ صاحب کو توفیق ہی کہ وہ یہاں پہ تو فیر ہے وہ ایک دین کی خدمت کا نسل بنسل سینہ بنسینہ فلسلہ چلتا ہے آپ وہ ایک تو یہ چلیے جنہاوی اعتبار سے کیا سرگل رہی آپ کی جنہاوی اعتبار سے زہر ہے ہم نے تو شاید وہ مشکل نہیں دیکھی جو میرے والد صاحب نے دیکھی جو مشکلات گزاری ہمیں انہوں نے اپنی بسات کے مطابق کوشش کی کہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے لاہور لے گئے وہاں پہ تعلیم دلوائی میں نے کسی دوست کو اپنے دوست کی اتنی شان بڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی قرآن کو حافظ قرآن کی شان بڑھاتے ہوئے دیکھا تو میرے بیک پر یہ جو قرآن ہے نا الحمدلللہ میں بہت سیکیور فیل کرتا ہوں اور مجھے کس اقسم کا خطرہ نہیں ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ قرآن پاک کھڑا ہوا اللہ نے جو آپ کے شناخت بنا دی وہ بھی حافظ احمد جو کہ اگین اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کی زندگی تو تبدیل کی ان کی محنت کی بدالت اور قرآن پاک کی خدمت جو بزرگوں نے کی اس کے صدقے میں لیکن لوگوں کی زندگی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے صرف وسیلے سے جس طرح بدلی ہے اور آپ بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ امیزون کے ذریعے یا ایک کامرس کے ذریعے کچھ ارن کر سکیں تو صرف ہزاروں کا معاملہ نہیں ہے لاکھوں روپے بہت سارے لوگ کم آ رہے ہیں یہ لطاتی تو آپ پر امبر جانتا ہوں میں نا شیئر کے انہی پتھروں پر چل کے اگر آسکتا تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے یہاں تو پتھر بھی نہیں ہے اور یہ باقیدہ کھالے کرو تو واقعی کوئی راستہ نہیں لگتا ان گھروں کو کسی بھی طرف سے نہیں آپ کے سامنے ہم گاڑی پہنے تو گاڑی ہم نے وہ دور کھڑی کی کیونکہ یہاں تک گاڑی نہیں آسکتی کچھ ایسی سڑک وغیرہ نہیں ہے یہاں پر اس سے بہتر موٹیویشنل ویڈیو شاہد کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ جو گھرم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آج سے سوچئے پندرہ بیس پچیس سال پہلے ان کی حالت کیا ہوگی آج یہ سو گناہ بہتر حالت میں ہے مگر آج بھی یہ کچھے گھر ہیں آج بھی یہاں پر وجلی موجود نہیں ہے آج بھی یہاں آنے کا گوئی راستہ نہیں ہے جسے پراپر راستہ آپ کہہ سکتے ہوں آج ائر کنڈیشن گاڑیاں بھی ہیں گھروں میں ایسی بھی ہیں ماشاءاللہ اور اگرین آپ کی بدولت اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں ایمازون کی آپ کا جو ٹریننگ کا طریقہ اکار ہے اس کے ذریعے یہاں باپس آگے کیسا لگتا ہے جہاں پہ پنکھا تک نہیں ہے بھیجنی نہیں ہے نہیں ہم الحمدللہ مہینے میں ایک چکر اچھا سیکنڈ منتو لازمی کیونکہ رشتہ دار سارے یہاں پہ ہیں اور امی ابو کا ظاہرہ آنا جانا کافی رہتا ہے تو پھر آنا آتے ہم لوگ یہاں پہ اور اچھا لگتا ہے یہاں پہ آکے جو کام میں کر رہا ہوں وہ پھر اس کے لیے پہلے کوئی بیسک ایڈوکیشن یہاں پہ تو نہ سکول نہ ہوسپٹل کوئی بیسک زندگی کی سہوریات بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں گھڑوں میں پانی پڑا ہوا بڑی یادیں بھی تاغہ ہو گئی بڑی چیزیں جو ابھی صرف فلموں میں ڈراموں میں نظر آتی ہیں گھڑے چولہ خاص طور پر جو اوپن ایر ہے بارشی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہوں گا یہاں پہ بارشی لیے تو دعا کرتے ہیں سال میں ایک دو بارشی ہوتے ہیں مشکل سے تو پانی کی بڑی کلت ہے یہاں پہ یہ بڑولا پڑولا جسے کہتے ہیں بڑے ایسے بات دیکھا جس میں گندم سٹول کی جاتی ہے آہاں چیز تو اچھا اس کے لئے یہ لوٹا لوٹا بھی پڑا ہے تو زیر ایک بڑی بنیادی حاجت ہے ارسان کی واشوم جانا یہاں پہ کیا آپ کا انتظام ہوتا ہے گاؤں کے ہاتھ یہاں پہ واشوم نہیں ہوتے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ میدان جو ہے اس کو ایسا واشوم یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ریت کے ٹیلے ہیں کسی بھی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں لوٹا ساتھ لے جاتے ہیں اور بس وہاں سے واپس آجاتے ہیں پانی کا کیا سلسلہ ہے یہاں پہ پینے کا پانی کا بہت مسئلہ ہے ابھی کافی ترقی ہو گئی ہے تو اس ترقی کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے لڑکے جاتے ہیں دور سے کئی بھر کے لے آتے ہیں پانی پہلے عورتیں خود بھر کے لاتے دی گھڑوں میں کیونکہ جو زمین کا پانی ہے وہ پینے کا قابل نہیں ہے تو وہ صرف نہانے کے لیے وہ سامنے کا ملکہ پانی کیسا لگتا ہے کہ آپ دنیا بھر میں مہدھاں جاتے ہیں ما شاءاللہ مینرل وارٹر دفتیاب ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ بڑا ساتھ اتھرا پانی ہے مینرل وارٹر کے لیے میں ایک بات کہتا ہوتا تھا کہ جب آپ کی جیئے میں پیسے ہوتے ہیں اور پھر آپ نورول پانی پینے تو آپ کا پید خراب ہوتا ہے اگر آپ کے بعد پیسے نہیں ہیں پھر اس پانی سے بھی آپ کا پید خراب نہیں ہوتا تو وہ تو بس ایک لائف کے ایک حصہ نمگی ہے یہ ایسے ہی ہے گھر ایک وہاں ہے اور جس نہ آپ نے یہ گھر ہے یہاں پہ گھر ایک جگہ پہ نہیں ہوتا ہے وہ دور دیکھے وہ بھیڑ بکرییاں چڑھ رہی ہیں وہاں پہ اور بس اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک اگھر ادھر ہے وہ دیکھے وہاں پہ تین چار گھر ہیں پھر یہ سڑک کے پار کچھ گھر ہوں گے میں احیران یہ ہوں میں نے پتھر میں دیکھا تھا اور میرا خیال تھا کہ چولستان چونکہ پنجاب کی حکومت کے زیرے انتظام تو حالات ذرا کچھ تھوڑے بہتر ہوں گے مگر یہ جان کی حراب ہے کہ یہاں پہ بھی ایسے گاؤں موجود ہیں اور یہ گاؤں پہ بہت زیادہ دور تو نہیں ہے جس کے بھاول پر لگتا ہے اب جب آپ کا بچوان یہاں گزرا ہوگا تو یہاں پہ بہت مشکل ہوگی ایسا ہی تھا ملکہ اللہ صحیح تھا میں صرف اس لیے کہ پاکستان کے نوجوان جو اسی طرح کے گاؤں میں اسی طرح کے گھوٹوں میں اسی طرح کے دہاتوں میں چار وہاں بیٹھ کی گنے چود رہے ہیں کچھ چار وہاں بیٹھ کی کنوں چھیل رہے ہیں انہوں جوان نکلیں آپ کی طرح کچھ اچیو کرنا چاہیں زندگی میں ان کے کچھ خواب بھم پیدا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو میں سمجھنا ہوں کہ وہ آپ ایک خوابوں کا سمبل بن سکتے ہیں کہ اگر اس گھر سے اگر بیس سال پہلے والی سال گھر سے نکل کے ایک آدمی ہزاروں لوگوں کی ٹریننگ کر رہا ہے خود بھی ماشاءاللہ اچھا ان کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی کہہ رہا کہ وہ بھی ان کریں تو پلیز نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سیکھیں اس سے پچھ تو میں تو آپ کی محبت میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ تو فرمت کریں لیکن پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک ہزار کلومیٹر کا سفر پتہ کر کے آپ کے پاس یہاں آ گیا ہم نے وعدہ بھی کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ آپ کی گاؤں چکل لگائیں گے میں نے یہ نہیں سوچا تھے کہ اتنے بلے حالات ہوں گے بجلی بھی نہیں ہوگی یہاں پہ واقعی بجلی ہوگی میں نے کہا محاورتان آپ نے بات کر دی ہے محاورتان آپ آس پاس بھی دیکھیں یہ صرف اس گھر میں نہیں دیکھیں آس پاس بھی دیکھیں پلانز کیا ہیں ابھی آپ کا نیا بیت جو آ رہا ہے کس طرح سے کون لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ آپ سے زحمت کی طرح اپنی زندگی کی تبدیل کر سکتے ہیں اپنی مہینے کے کتنے پیسے ارم کر سکتا ہے اگر آپ کو اس سے تریننگ لیتا ہے اور اچھا اس کو پھر ایک جیٹویٹ بھی کرتا ہے دیکھیں جو ایوریج سٹوڈنٹ ہے نا وہ پانچ سو سے ایک ہزار ڈالر آرام سے کما سکتا ہے یہ ایوریج کی بات ہے یہ ایوریج جو دو سے تین مہینے کی ٹریننگ لے گا بس دو سے تین مہینے کام سکھنے کے بعد جیسی وہ اس کو پانچ سو سے ایک ہزار ڈالر تک ایک ایوریج سٹوڈنٹ کما سکتا ہے اور جو اچھے ہیں یا مثل جو ایسے ٹیم کام کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ اللہ نے انہیں سلائیتیں بھی ہیں وہ تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں پانچ سات ہزار ڈس ہزار ڈالر تک بھی کما رہے ہیں بیش وائز آپ ٹریننگ کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ آگست میں بس یہ نیکس منٹ ہمارا بیش سٹوڈنٹ آپ سے اگین بتا دیں حافظ احمد.پک میری ویب سائٹ ہے میں اپنے comfort zone سے نکلیں کچھ کرنے کی کوشش کریں opportunity چل کے آپ کے پاس نہیں آئے گی موقع آپ کے پاس خود نہیں آئے گا آپ کو جانا پڑے گا آپ کو تلاش کرنا پڑے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی opportunity پورے ملک کو دے دی آپ دیکھیں مے وزیر خزانہ ہم نے بھی اپنی بجٹ سپیچ میں امازون اس کے لیے اور کئی option ہی نہیں ہے جب امازون پاکستان میں آیا ایک اچھے اس پر اپنی اپنے دی ہوئی ہمارا پہا سکتے ہیں اچھے اس میں ڈفرنٹ آپٹشن ہیں ایک تو ہم کلینک دیکھتے ہیں وی ایک وی ایوز ایسیسنٹ کی شکریہ کہ آپ بیٹس کے بغیر کس طرح میاور شکریہ ملک کو بھی پیارہ بھائی اچھے اس پر اپنی ڈفرنٹ آپٹشن ایک تو ہم دیکھتے ہیں اسے انٹرنیشنل مارکٹ میں لے کے آئیں ایمازون پہ لے کے آئیں ایمازون پہ بیچیں اس کو ہم ہر طرح کی ٹریننکس دیتے ہیں ون ٹو ون ٹریننکس بھی ہوتی ہے ہمارے ایک بوٹکم پہ بھی لانچ کر رہے ہیں بوٹکم میں ہوتا ہے کہ ایک سال کا پورا پروسس ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پروڈک لانچ کرنی ہے پچھلے دنوں میں کراچی میں ایک سیمینار تھا میرا آئی وی اے میں تو وہاں پہ میں نے ویسے ہی اتفاقا اپور کی ایک ویب سائٹ کھولی جہاں پہ فری لانسر اپنی سرویسیز بیچتے ہیں تو میں نے وہاں پہ لکھا ایمازون وی اے ایمازون وی اے جب میں نے وہاں پہ لکھا تو ٹاپ ٹین میں سیون پاکستانی تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اس وقت پاکستان کے انٹرنیشنل مارکٹ میں ابھی جمعہ جمعہ چار دنوں میں ایمازون کو آفیش چلے پاکستان آئے پاکستانیے کے لئے زندہ بات سیون پاکستانی ایک انڈین ایک منگالی اور ایک فلپینی اور یہ ترکی کا ٹرپ کیا چکر ہے ہم ترکی میں ملے تھے آپ نے سوچا کہ اپنے پر اپنے پر اپنے پر جانا ہی میں نے سوچا آپ کے ساتھ گیا تو اپنا پر لے کے جائیں ہم انشاءاللہ سبتمبر میں ترکی ایک ٹرپ لے کے جا رہے ہیں اچھا تو اس کا مین پرپس یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جو بزنس میں انٹرسٹی ہیں تو ہم وہاں پر ایک مطلب ایک ون ٹو ون سیشن آپس میں گرفت ہوگی سبتمبر میں انشاءاللہ دیٹ فائنل کیے بھی آپ نے فائنل نہیں بس تینٹیٹیو دیٹس ہیں کس نے جانا ہو تو وہ بھی حافظہمار.پک پر کونٹیکٹ کریں گے مجھے بھی اس پیانا بڑے گا آپ کو بھی لے چلیں گے پہلے آپ مجھے لے گئے تھا میں آپ کو لے جاؤں گے یہاں سے آپ کا لاہور تک کا سفر لندن بھی پھر لاہور میں بھی نوہور میں آپ کو دفتر بھی دیکھا ماشاءاللہ دیٹس اوٹیو پر کوئی بیجولائز ہی کر سکتا خواب ہی دیکھ سکتا ہے وہاں پر کہ میرا دفتر رہو ماشاءاللہ پھر آپ کو جو لائف سٹائل اللہ تعالی نے عطا کر دیا بچے جس طرح سب کمپل سکیلر اب کیا وٹ لیکسٹ آگے کیا سوچ ہے زندگی اللہ ایک ایسا خواب ہے جو پورا ہونا رہ گیا اقرار بھی یہ بات میں صرف خواب نہیں سوچ سکتا تو جہاں میں آج ہوں اور اس سے آگے ابھی میں آپ سے کوئیسن کروں گا آپ میں بتائیں گے اس سے آگے کیا ہوتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے کمرے میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوتی تھے تو ہم سوچتے تھے کہ کبھی ہم یہاں جائیں گے پھر جب بڑے ہوئے پھر اور بڑے ہوئے پھر سوشل میڈیا کا دور آیا تو میں وہ پکچرز دیکھا کرتا تھا جو لوگ ایسے ہوتل میں سٹے کرتے تھے کہ ان کی کھڑکی سے خانہ کعبہ کا بھی وہ آ رہا تھا میں الحمدللہ اس ہوتل میں سٹے کر کے آ چکا ہوں مدینہ منورہ میں میں جس ہوتل میں رہا ہوں روزہ رسول کی تیارت بیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑکی سے تو اس سے آگے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس سے آگے کیا ہوتا ہے لیکسیمم یہ ہوتا ہے میں نقسمم پہ پہنچ چکا ہوں اب خواہی جائی ہے کہ لوگ پہنچیں لوگوں کے لیے کام کریں پاکستان کے لیے کام کریں یوتھ کے لیے کام کریں پروردگار ہمیں آقا پریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاکے پا کے سب کے توفیق دے اس ملک کے لیے ہم تجھ کر کے دا سکرے آمین اللہ کرے کہ یا کے نازوانوں کے لیے یا کے لیے ایک کم کم ہم جب جائیں اس دنیا سے تو اچھے لحظوں میں ہوئی آپ رکھا بلکل انشاءاللہ ہم ساتھ ہے اس مشن میں انشاءاللہ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنا لمبار سیول کر کے تشریف لائے میرے گاؤں میں نے اچھا لگا لیکن وہ الگ بات ہے گرمی بہت ہے یہاں لیکن میں بہت اچھا لگا کہ یہاں سے بھی اگر آپ ترقی کی ٹاپ پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اس مطلب میں سب کچھ ممکن ہے اور اللہ کرے کہ